ہری پٹر اور رہسمی دروازہ ادھیائی تین رون کا گھر رون ہری دبی آواز میں بولا پھر وہ دبے پاؤں کھڑکی تک آیا اور اس کے پلے کو اوپر اٹھایا تاکہ چھڑو کے بیچ سے بات ہو سکے رون تم کیسے ہو کیا ہری جو دیکھ رہا تھا جب اسے اس کا مطلب سمجھ میں آیا تو اس کا موہ کھلا رہ گیا فیروزی رنگ کی ایک پرانی گار ہوا میں کھڑی ہوئی تھی اور رون اس کے پیچھے کھڑکی سے باہر جھکا ہوا تھا اور آگے کی سیٹ پر رون کے بڑے جڑوہ بھائی فریڈ اور جوجھ تھے جو ہری کی طرف دیکھ کر مسکر آ رہے تھے سب ٹھیک ہے ہری رون نے پوچھا کیا بات ہے تم نے میری چٹھیوں کا جواب کیوں نہیں دیا میں نے تمہیں باہر بار اپنے گھر سے آنے کا سندیج بجوایا تھا پھر ڈیڈی نے گھر پر بتایا تھا مگلوں کے سامنے جادو کرنے کی ویسے جادو منترالے نے تمہیں چیتاب نہیں دی ہے میں نے نہیں کیا تھا اور انہیں کیسے پتہ جلا جادو منترالے میں کام کرتے ہیں رون نے کہا تم جانتے ہو ہمیں سکول کے بار منتروں کا پریوک نہیں کرنا چاہیے یہ بات تم کہہ رہے ہو ہری ہوا میں جھولتی ہوئی کار کی طرف گھورتے ہوئے بولا رون نے کہا ارے یہ ہے میں اس گنتی میں نہیں آئے گا ہم نے تو یہ کار صرف ادھار لی ہے اور یہ ڈیڈی ہی کار ہے اور ہم نے اس پر جادو نہیں کیا ہے پرنتو جن مگلوں کے ساتھ تم رہتے ہو ان کے سامنے جادو کرنا میں نے تم لوگوں سے کہا نہ میں نے جادو نہیں کیا پرنتو پوری بات سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا دیکھو کیا تم ہاگوارٹ میں جا کر یا بتا سکتے ہو کہ میرے انکل انٹی نے مجھے تالے میں بند کر دیا تھا اور وہ مجھے واپس نہیں لوٹنے دے رہے تھے جاہی رہے گی خود کو جادو سے باہر نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ منترالیاں سوچے گی میں نے تین دن سے دوسری بار منتر کا پریو کیا ہے اس لئے فالتو کی باتیں مت کرو رون بولا ہم تمہیں اپنے ساتھ لینے آئے ہیں اور لے کے جائیں گے پرنتو تم بھی مجھے جادو سے باہر نہیں نکال سکتے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں رون نے اپنا سر اگلی سیٹ کی طرف جھٹکے کے ساتھ گھما کر مسکراتے ہوئے کہا تم بھول رہے ہو کہ میرے ساتھ کون ہے اور اسے چھڑوں میں بان دو فریڈ نے ہیری کی طرف رسی کا ایک سیرہ اچھالتے ہوئے کہا اگر ڈسلی دمپتی جا گئے تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے ہیری رسی کو چھڑ سے بانتے ہوئے بولا چنتا مت کرو فریڈ نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا اور میرے پیچھے ہٹ جاؤ ہیری پیچھے ہٹ کر چھایا میں ہیڈوک کے پاس کھڑا ہو گیا ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے ہیڈوک کی احساس ہو گیا تھا کہ یہ کام کتنا مہتف ہونا ہے اس لیے ستھر اور خاموش رہی کار کے انجن کی گڑ گڑا ہٹ تیج ہوتی گئی اور جب فریڈ نے کار ہوا میں تیجی کے ساتھ آگے بڑھائی تو اچانک دھماکے کی آواز کے ساتھ چھڑے کھڑکی سے الگ ہوئی ہیری لپک کر کھڑکی کے پاس ہوچا اور اس نے دیکھا کہ چھڑے جمین سے کچھ فٹ اوپر لٹک رہی ہے اور ہافتہ ہوا رون انہیں کار کے اوپر سے کی طرف کھیچ رہا ہے اور تناگرہ سہری نے کان لگا کر سنا پرنتو اسے درسلی دمپتی کے بیڈروم میں سے کوئی آواز نہیں آئی جب رون نے چھڑے کار کی پچھلی سیڈ پر رکھ دی تو فریڈ نے کار کے پیچھے کر کے ہیری کے کھڑکی سے چپکا کر کھڑی کر دی رون بولا اندر آ جاؤ پرنتو میرا ہاگورٹ کا سمان میری چھڑی میرا جادوی جھاڑو یہ سب کہاں ہیں سیڈیوں کے نیچے والے علماری میں تالہ میں بند ہے اور میں اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا کوئی رکھت نہیں جورج آگے کی سیڈ سے بولا راستے سے اٹھ جاؤ ہیری فریڈ اور جورج سابدھانی پورا کھڑکی سے ہوتے ہوئے ہیری کی کمرے میں آئے اور جب جورج اپنے جیب سے ایک سدھارن ہیئرپن نکال کر اس سے تالہ کھونے لگا تو ہیری سوچا تھا کہ ان لوگوں کا لوہاں ماننا ہوگا فریڈ بولا بہت سے جادو کر سوچتے ہیں کہ مگلوں کی ہے ترکیب سیکھنا ٹائم کی بروادی ہے پر انتو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی کلہ ہے جیسے سیکھنا بہت فائدہ مند ہے حالانکہ اس میں سمیں لگتا ہے ایک ہلکی کلک کے ساتھ دروازہ کھل گیا جوال فوس فوس آیا اب ہم تمہارا سندوق لے کر آتے ہیں اور تب تک تم کمرے سے اپنا سارا جروری سمان بٹور کر رون کو دے دو جب جڑوہ بھائی اندھیرے کی سیڑھیوں سے اترنے لگے تو ہیری نے انہیں دیمے سسور میں کہا سب سے نیچے والی سیڑھی سے بچ کر جانا وہ آواز کرتی ہے ہیری کمرے میں چاروں طرف بھاگا اور اس نے اپنا سارا سمان بٹور کر کھڑکی سے رون کو دے دیا پھر وہ سندوق کو سیڑھیوں سے اوپر اٹھا کر لانے میں فریڈ اور جورج کی مزد کرنے لگا اور ہیری کو ورنان انکل کے کھانسنے کی آواز سنائی دی آخر کار ویہ تینوں ہافتے ہوئے اوپر ہوئے اور پھر ہیری کے کمرے میں سے ہوتے ہوئے سندوق کی کھلی کھڑکی تک لے گئے اور فریڈ کار میں پہنچ کر رون کی ساتھ مل کر سندوق کھٹنے لگا ہیری اور جورج کمرے کی طرف سے سندوق کو دھکا دے دے ایک ایک انچ کر کے سندوق کھڑکی کے باہر کھسکنے لگا ورنان انکل دوبارہ کھانسے کار کے اندر سے سندوق کی کھیچ رہے فریڈ نے ہافتے ہوئے گا تھوڑا اور بس ایک جور کا دھکا ہیری اور جورج نے سندوق پر اپنے کندھوں کا پورا جور لگا اور وہ کھڑکی سے ہوتے ہوئے کار کی پچھلی سیٹ پر پہنچ گیا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں جورج فس فس آیا پرنتو جیسے ہی ہی ہیری کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑا اچانک پیچھے سے اولو کی جوردار چیخنے کی آج آئی اس کے تتکال بعد اس نے ورنان انکل کے گردنے کی وات سنی یہ بہہودہ اللو میں ہیڈوک کو تو بھولی گیا تھا جب تک ہیری کمرے واپس آیا تب تک باہر کا بل جل چکا تھا اور ہیڈوک کا پنجرہ اٹھایا بھا کر کھڑکی تک آیا اور پنجرہ رون کو دے دیا وہ کھڑکی کی منڈیر پر چڑے ہی رہا تھا کہ تب ہی ورنان انکل نے کھولے تالے والے دروازے پر ہتھوڑا مارا اور وہاں جھٹکے سے کھل گیا ایک پل کے لیے تو ورنان انکل دروازے پر ہی کسی مورتی کی طرح سطبد کھڑے رہ گئے پھر بھڑکے ہوئے سانڈ کی طرح گرجتے ہوئے انہوں نے ہیری کی طرف چلانگ لگائی اور اس کے پیر کا پنجا پکڑ لیا رون فریڈ اور جارڈ ہیری کی ساتھ پکڑ کر اپنی پوری طاقت سے کھیچ میں لگے پٹونیا ورنان انکل گجرے وہ بھاگ رہا ہے اور کار چاند کی طرف بڑھنے لگی ہیری کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اجازت تھا اور اس نے کار کی کھڑکی سے کانچ نیچے کی کر لیا اور رات کی ہوا میں اس کے بال اڑنے لگے اس نے مڑکا پیوٹ ڈرائیو کی ایک چھوٹی ہوتی جارہی چھتوں کو دیکھا ورنان انکل پٹونیا آنٹی تدھا ڈڈلی مو فار کر ہیری کو کھڑکی سے پار لٹک کر جھاک رہے تھے ہیری چلایا اگلی گرمیوں میں ملیں گے ویڈلی پندو ہسی کے مارے دھوہرے ہو گئے اور ہیری مو فار کر مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ پر آرام سے بیٹھ گیا اس نے رون سے کہا ہیڈویک کو باہر نکال دو وہ ہمارے پیچھے اڑ سکتی ہے اسے ایک جمانے سے اپنے پنک فیلانے کا موقع نہیں ملا جار نے رون کو ہیر پن دی اور ایک پل بعد ہیڈویک خوشی سے کھڑکی کے باہر پڑ رہی تھی اور وہ کسی اڑتے ہوئے بھوت کی طرح لگ رہی تھی تو آپ پوری کہانی بتاؤ ہیری رون نے ادیرتہ سے کہا کیا ہوا ہیری نے ان لوگوں کو ڈوبی کے بارے میں ساری بات دائی اور اس نے ان ڈوبی کی چتاونی اور پڑنگ کی درگٹنا کے بارے میں بتایا اور اب اس نے اپنی بات پوری کر لی تو صدمے میں بھری ایک لمبی خاموشی شاگئی آخر کار فریڈ بولا بڑا سندگ دماملہ ہے جو اور سہمت تھا نشت روپ سے چالبا جی ہے اور تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ساجش کون کر رہے ہیں ہیری نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ وہ بتا سکتا تھا میں نے تم سے کہا تھا نا ہر بار جب بھی کوئی مہتپن بات ہونے والی ہوتی ہے تو وہ دیوار پر اپنی سر ٹھوکنے لگ جاتا ہے اس نے دیکھا کہ فریڈ اور جورج ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا ہیری نے پوچھا فریڈ نے کہا اسے اس طرح سے دیکھو گھریلو جنہوں کے پاس بھی جادوی کافی شکتی ہوتی ہے پر انتو عام طور پر وہ اپنے مالکوں کی انپتی کے بینہ اس کا پریوب نہیں کرتے میرا اندازہ ہے کہ ڈوبی کو تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ تم ہاغوارٹس واپس نہ لوٹو کسی نے تمہارے ساتھ بھدہ مجھا کیا ہے اور کیا سکول میں کوئی ایسا دشمن ہے ہاں ہیری اور رون تتکال ایک ساتھ بول اٹھے ڈریکو ملفائے ہیری نے سپشٹ کیا وہ اس سے نفرت کرتا ہے ڈریکو ملفائے جوانج نے مڑتے ہوئے دیکھا لوشیز ملفائے کا بیٹا تو نہیں وہی ہوگا یہ کوئی بہت پرچلی تصور نیم نہیں ہے ہیری بولا کیوں میں نے ڈیڈی کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سننا تھا جورج بولا وہ تمہیں جانتے ہو کہ کون کا بڑا سمرتھا گیا ہے اور جب تم جانتے ہو کون گائب ہو گیا تھا تو فریڈ ہیری کی طرف گردن موڑتے ہوئے بولا تو لوشیز ملفائے یا کہتے ہوئے واپس لوٹ آیا تھا کہ اسے غلط سمجھا گیا ہے فالتو کی پکواس ڈیڈی سوچتے ہیں کہ وہ تم جانتے ہو کون کے سب سے خاص لوگوں میں سے ایک تھا ہیری نے ملفائے پریوار کے بارے میں یہ افوائے پہلے بھی سنی تھی اور انہیں سن کر یہاں بڑا جرہ بھی شرہ نہیں ہوا ڈریکو ملفائے کے سامنے ڈسلی ایک دیالو وچار شیل اور سمویدن شیل بچہ نظر آتا ہے ہیری نے کہا میں نہیں جانتا تھا کہ ملفائے پریوار کے پاس کوئی گھریلو جن ہے بھی یا نہیں فرینڈ بولا دیکھو جو بھی اس کا مالک ہوگا وہ کوئی پرانا جادوگر پریوار ہوگا اور بہت امیر ہوگا ہاں ممی ہمیشہ کہتی تھی کاش ہمارے پاس کپڑوں کو پریس کرنے کے لئے گھریلو جن ہوتے جوارج نے کہا پرنتو ہمارے پاس تو اب اٹاری میں ایک گندہ بوڑا پشاچ ہے اور بگیچے میں بونے ہیں گھریلو جن میں بہت پرانی جاگیروں اور محلو جیسی جگہوں پر رہتے ہیں ہمارے گھر جیسی جگہوں پر نہیں ملتے ہیں ہیری خاموش تھا چنکو چونکی ڈریکو ملفائے کے پاس ہر چیز عام طور پر سرفشٹریٹ ہوتی تھی اور اس کا پریوار بہت امیر تھا اس لئے میں کلپنا بھی کر سکتا تھا کہ ملفائے ایک بڑی جاگیر کے محل میں اکڑ کر چل رہا ہوگا اور پریوار کے سیوک کو بھیج کر ہیری کے ہوگوارٹ پہنچنے سے روپنے کی حرکت بھی کر سکتا ہے تو ملفائے کر سکتا تھا کیا ہیری اتنا مورک تھا کہ اسے ڈابری کی بات ہوئے گمبیرتا سے لے لیا تھا رون نے کہا چاہے جو بھی ہو مجھے خوشی ہے کہ ہم تمہیں لینے کے لئے آئے ہیں اور جب تم نے میرے ایک خط کا جواب نہیں دیا تو سچ میں چنتیت ہو گیا تھا اور میں پہلے تو یہی سوچتا تھا کہ ایک اینگل کی گلتی تھی ایرل کون ہے ہمارا اولو اور میں بہت بڑا ہو گیا ہے اور میں پہلی بار نہیں ہوگا جب میں خط نہ پہ جا پیا اس لئے میں نے ہرمیز کو ادھار لینے کی کوشش کی تھی اس کو اس اولو کو جس نے ممی ڈیڈی نے پرسی کو پری فیکٹ بننے پر خریدا تھا اور فریڈ آگے کی شیط سے بولا پرنطو پرسی اسے ادھار دینے کے لئے تیار نہیں ہوا رون نے بتایا اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے جوارج نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا پرسی ان چھوٹیوں میں بہت عجیب بھیاوار کر رہا ہے وہ بہت سی چٹھیوں کا بھیج رہا ہے اور زیادہ سمیں اپنے کمرے میں بند رہتا ہے میرا مطلب ہے کوئی اپنے پری فیکٹ والے بلے کو آخر کتنی بار پالش کر سکتا ہے تم پشتم دشا سے زیادہ آگے جا رہے ہو فریڈ اور اس نے دیش بورڈ پر لگے دشا سوچک ینتر کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے کہا فریڈ نے سٹیرنگ گھمایا کیا تمہارے ڈیڈی جانتے ہیں کہ تم ان کی کار لائے ہو ہیری نے پوچھا اور کیا جواب کا اندازہ لگا لیا ارے نہیں رون نے کہا انہیں رات کو آفیس میں کام تھا اور امید ہے کہ ہم گیرائج میں کار واپس کھڑی کر دیں گے اور ماں کو یا پتہ بھی نہیں جل پائے گا کہ ہم نے کار روڑائی تھی ویسے تمہارے ڈیڈی جانتے ہیں جانتے ہیں میں کیا کام کرتے ہیں رون نے کہا میں سب سے بورنگ ویبھاگ میں کام کرتے ہیں مگلو وستو کرپا یوگ ویبھاگ میں مگلو وستو دو روپیوگ ویبھاگ میں کیا اس کا سمندھ جانتے ہیں مگلو کی چیزوں پر جانتے ہیں تاکہ کہیں میں بعد میں گلتی سے کسی مگلو دکان یا گھر پر نہ پہنچ جائیں جیسے پچھلے سال ایک بڑی جادو گنی مر گئی تھی تو اس کی ٹی سیٹ مگلووں کو پرانی وستو کو دکان میں پہنچا دیا گیا تھا ایک مگلو مہیلہ نے اسے خرید کر گھر لے گی اور مطر کو چاہے پلانے لگی تو یہ ایک برے سپنے کی طرح ہوا ڈیڈی کو ہفتے تک اوور ٹائم کرنا پڑا تھا کیا ہوا تھا کہ اتنی بے کابو ہو گئی تھی اور اس نے اوورٹی بھی چاہے سب طرف اعلاجی تھی یہی نہیں ایک آدمی ہسپتال میں بھی بھرتی ہوا تھا کیونکہ شگر کیوب اٹھانے والے چمٹے نے اس کی ناک کو کسکے پکڑ لیا تھا اور ڈیڈی کو پاگلو کی طرح کام کرنا پڑا اور آفیس میں وے اور بڑے پرکنس ہی تھے جنہیں اس معاملے کو دبانے کے لیے یاداش مٹانے کے مندر پڑھنے تھے اور باقی ساری چیزیں کرنی پڑی پرنتو تمہارے ڈیڈی یہ کار فریڈ ہاں ڈیڈی مگلوں کی ہر چیز کے دیوانے ہیں ہمارا گہرائز مگلوں کی سمانوں سے بھرا پڑا ہے وہ ان کا پرجا پرجا کھول کر ان پر منتر پڑتے ہیں اور پرجوں کو پھر سے جوڑ دیتے ہیں اگر میں اپنے ہی گھر پر شاپا مارے تو انہیں خود کو سیدھے گرستار کرنا پڑے گا اس میں ماں گستے سے پاگل ہو جاتی ہے جورج نے ونس کرین سے نیچے جھانکتے ہوئے کہا وہ رہی مکھہ سڑک ہم یہاں دس منٹ سے پہنچ جائیں گے اور یہاں ٹھیک بھی رہے گا کیونکہ اجالہ ہونے والا ہے پور دشا کے آسمان میں ہلکی گلابی چمک دکھنے لگی فریڈ نے کار تھوڑی نیچے کی اب ہیری کھیتوں اور پیڑوں کی کالی اکرتیاں دکھائی دی جورج نے کہا ہم ہمارے گاؤں کے باہر کھڑے تھے جس کا نام ہے آٹری سینٹ کیچ پول اڑنے والی کار کار نیچے اترتی گئی چمکتے لاؤ سورج کا کنارہ پیڑوں کے بیچ میں چمک رہا تھا اتر گئے فریڈ بولا جب کار ہلکے جھٹکے کے ساتھ جمین پر اتری وہ ایک چھوٹے اہاتے میں ایک ٹوٹے ہٹے گراد کے پاس اترے تھے اور تب ہیری نے پہلی بار رون کا گھر دیکھا تھا یہ ایسا دیکھ رہا تھا مانو کبھی پتھر سے بنا سور کا بڑا دڑبا رہا ہو اور بعد میں اسے یہاں وہاں ترکت کمرے دے دی گئے ہو جب تک کہ یہ کوئی منزل اونچا نہیں بن پایا تھا رون کا گھر اتنا ٹیڑا دیکھ رہا تھا کہ جیسے جادو کے بل پر کھڑا ہو اور ہیری نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ جادو کے بل پر کھڑا ہو چار پانچ دھوئے والی چمنیاں لال ست کے اوپر ٹکی ہوئی تھی پرویش دوار کے پاس جمین پر ایک ترچہ سائن بار لگا تھا جس پر لکھا تھا دا برو اور گھر کے پرویش دوار کے پاس ویلنگٹن جوتوں کا ڈھیر لگاوا تھا اور ایک بہت جنگ لگی کڑایی پڑی ہوئی تھی کئی موٹی گوری مرگیاں آنگل میں چونچ مارتے ہوئے گھوم رہی تھی رون بولا گھر کوئی خاص نہیں ہے یہ تو بہت بڑیا ہے ہیری نے پرویش ڈرائیو کے بارے میں سوتے ہوئے خوشی سے کہا وہے کار سے اتر کر باہر آ گیا فریڈ بولا اب ہم بالکل چپ چاگ اوپر کی منجل پر چلتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ممی ہمیں ناشتے کے لئے بلائے پھر رون تم سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آنا اور کہنا ممی دیکھو رات کو کون آیا ہے پھر وہے ہیری کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گی اور کسی کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کار اڑائی تھی ٹھیک ہے رون بولا آ جاؤ ہیری میرا کمرہ کہاں ہے رون کے چہرے کا رنگ اچانک مٹمیلا ہرا ہو گیا اس کی آنکھیں گھر پر جمی ہوئی تھی باقی تینوں دیکھے کے لئے پھر سے گھومیں میسز ویزلی مرگیوں کو تتر بتر کرتے ہوئے آنگن پار کرتی ہوئی آ رہی تھی خاص بات یہ ہے تھی کہ ناٹی موٹی تتہ دیالو چہرے والی یہ مہیلہ اس سمیں کھنکار شیرنی کی طرح لگ رہی تھی آف ریڈ بولا آو ڈیئر جوج نے کہا میسز ویزلی ان کے سامنے اگر رک گئی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے اپرادی بھاوالے ایک چہرے سے اپرادی بھاوالے دوسرے چہرے کی طرح دیکھ رہی تھی انہوں نے فولوں کو پرنٹ والا اپرنٹ پہن رکھا تھا اور جبکہ جیب میں ایک چھڑی باہر نکل رہی تھی تو انہوں نے کہا جوار جیسی باز میں بولا جو اس کے حساب سے بہت جوشیلی اور سموہک تھی اور میسز ویزلی کہہ ڈھانے والی انداز میں فسوسائی تمہیں پتہ ہے میں کتنی چنتہ کر رہی تھی سوری ممی پرنٹو دیکھئے ہمیں یہ کرنا ہی تھی میسز ویزلی کے تین بیٹوں میں سے ان سے لمبے تھے پرنٹو اپنی ماں کے گستے کے سامنے ان کی گردنیں جھگی تھی پستر کالی کوئی چٹی نہیں درگٹنا ہو سکتی تھی میں چنتہ کے مارے پاگل ہو رہی تھی پرنٹو تمہیں جرابی پروانی ہے جب تک میں جندہ ہوں یہ نہیں چلے گا تمہارے ڈیڈی کو لوٹنے دو ہمیں کبھی بل چال لی ہیں پرسی کے ساتھ ایسی دکت نہیں ہوئی پرسی تو ادرش ہے پرسی کو دیکھ کر تم بھی تو کچھ شکشہ لے سکتے ہو میسز ویزلی فریڈ کے سینے میں ایک انگلی چوب ہوتے ہوئے چیکی تمہاری جان جا سکتی تھی تمہیں کوئی دیکھ سکتا تھا تمہارے پتا کی نوکری جا سکتی تھی ایسا لگا جیسے ان کی ڈانٹ گھنٹوں تک چلی چلا چلا کر میسز ویزلی کا گلا پیٹ گیا تب کئی جا کر میں ہیری کی طرف موڑی اور پیچھے دوبک گیا تھا انہوں نے کہا تمہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں میرے بچے اندر آجو اور ناشتہ کر لو میں پلٹ کر گھر کے اندر چلی گی ہیری گھبرا کر رون کی طرف دیکھنے لگا پرنتو جب رون نے اس کا اصاب ڈاتے ہوئے سر ہلایا تو ہیری ان کے پیچھے چل دیا کچن چھوٹا تھا پرنتو اس میں جگہ کم تھی ٹھیک بیچ میں لکڑیوں کی ٹیبل کرسیاں رکھی تھی ہیری چاروں طرف دیکھتے ہوئے ایک کرسی کے کونے پر بیڑ گیا وہ اس سے پہلے کبھی کسی جادوگر کے گھر نہیں گیا تھا اس کے سامنے ایک دیوار گھڑی لگی ہوئی تھی جس میں صرف ایک ہی کاٹا تھا اور اس میں انک بھی نہیں تھے ان کی بجائے اس کے کنارے پر اس طرح کی باتیں لکھی تھی جیسے چائے بنانے کا سمیں مرگیوں کا دانہ ڈالنے کا سمیں اور تمہاری دیری ہو گئی اور اوپر کی علماری میں پست کے ٹین لائنوں میں گہرائی تک ایک کے بعد ایک لگی ہوئی تھی پستکوں کے شرشک کچھ اس طرح تھے اپنے خود کے بنائے پنیر پر جادو کریں بیکنگ کا جادو ہو رہے ایک منٹ میں دعوت جادو سے اور ہیری کے کان اس سے دھوکہ نہیں دے رہے تھے تو سنگھ کے پاس رکھے پرانے ریڈیو نے بھی یہ گوشنا کر دی کہ جلدی جادو گرنیوں کی فرمائش کارکرم پیش شروع ہونے والا جس میں لوگ پریا جادو گرنی سیلس تینہ بار پر گائیں گی اور میسیز ویڈلی چاروں طرف گھونٹے ہوئے کھڑ کھڑ کر رہی تھی اور تھوڑی لاپروہی سے ناستہ بنا رہی تھی اپنے بیٹوں کی گسے سے گھرتی اس نے فرائنگ پین میں کواب ڈالے رہ رہ کر اس نے ترہ ترہ کی باتیں بھدھ بتا رہی تھی جیسے نہیں جانتی کہ تمہارے ایسے راتے تھے کبھی اس پر یقین نہیں کیا گیا جاتا اس میں تمہاری کوئی جلتی نہیں ہے اس نے ہیری کو آشوست کیا اور اس کی پلیٹ پر آٹھ نو کواب ڈال دی آرثر اور میں بھی تمہیں لے کر پرشان تھے ابھی پچھلی رات کو ہی ہم باتیں کر رہے تھے کہ اگر تم شکروہار تک رون کی چھٹھی کا جواب نہیں دو گے تو ہم خود تمہیں لینے جائیں گے پرنتو یہ تو حد ہو گئی اب اس کی پلیٹ میں تین تلے انڈے رکھ رہی تھی ایک گیر کانونی کار اڑ کر آدھے دیش کی چائر کرنا کوئی بھی تمہیں دیکھ لیتا انہوں نے لاپروہی سے سنکھ میں رکھے برطنوں کی طرف سے اپنی چھڑی ہلائی برطن اپنے آپ ساف ہونے لگے اور ان کی ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آواز آنے ہوگی آسپان میں بادل تھے ممی فریڈ بولا کھاتے تمہیں اس کا مو بند رکھو میسیس وینلین ڈاٹتے ہوئے کہا جو انہوں نے کہا ممی وہ اسے بھوکھا رکھ رہے تھے اور تم بھی چپ راؤ میسیس ویجلی بولی پرنتو یہ سننے کے بعد تھوڑی نرمی سے ہیری کے لئے بریڈ کاٹ کر اس کو مکھن لگا دی اسی پل ایک ایسا ویدھان ہوا جس سے باتچیت کا ویشے ہی بدل گیا لال بالوالی چھوٹی سی لڑکی لمبی نائٹ ٹریس میں کچن میں آئی چیز کی اور دوڑ کر باہر تلی رون نے دھیمے سے ہیری کو بتایا جنی یہ میری بہین وہ پوری گھر میں وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی ہاں ہیری وہ تمہارا آٹوگراف لینا جاتی ہے فریڈ نے مسکراتے ہوئے کہ پرندو کبھی اس کی آنکھیں اپنی ماں کی آنکھوں سے ملی اور اس نے آگے کچھ کہے بغیر اپنی پلیٹ پر چہرہ جھکا لیا چاروں پلیٹیں کھالی ہونے تتہا کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اس سے اچھرے جانے گروپ سے بہت کم سامنے لگ رہا تھا فریڈ جمائی لیتے ہوئے بولا اوف میں تھگیا ہوں اس نے اپنا چھوڑی کاٹا رکھتے ہوئے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں سو جاؤں اور تم نہیں سو گئے میسیس ویجلی نے اس کے بات کٹتے ہوئے کہ تمہیں اپنی گلتی کہ وہ ایسا ساری رات جگائیں گے اور تم آج بھگیچوں کے بھونوں کی صفائی کرو گے اور وہ ہاتھ کو نکلتے جا رہے ہیں اوہ ممی اور تم دونوں بھی انہوں نے رون اور جاج پر کہہ ڈاہتے ہوئے کہا پرندو ہیری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تم سونے جا سکتے ہو بیٹے تم نے اس کمبخت کار کو اڑانے کے لیے نہیں کہا تھا پرندو ہیری کے نین نہیں آرتی اس لیے میں جلدی سے بولا میں رون کی مدد کروں گا میں نے کبھی بھونوں کا صفائیہ ہوتے ہیں وہیں نہیں دیکھا مدد کرنے کا تمہارا ارادہ تو بہت اچھا ہے بیٹے پرندو یہ بہت ہی نیرس کام ہے میسیس ویزلی نے بولا چلو دیکھتے ہیں اس فیشے پر لاک ہارٹ کیا کہتے ہیں انہوں نے علماری میں رکھی کتابوں کی ڈھیر میں سے ایک کتاب کھیچ کر نکالی جو اور دنے درد بری آہا بھولی ممی ہمیں معلوم ہے کہ بھگیچے میں بھونے کا صفائیہ کیسے کیا جاتا ہے ہیری نے میسیس ویزلی کے ہاتھوں میں رکھی پستک کا کور دیکھا اور اس پر چمک دار سنہرے ایکشنوں میں اشارت لکے تھے گلڈ روائے لاک ہارٹ کی گریلو کی اتنا شک مارک در چکا آگے ایک بڑا چتر تھا اور جس میں اڑتے سنہرے والوں اور چمکتی نیلی آنکھوں والا ایک بہت ہی اکرشک جادوگر تھا جیسا جادو کی دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے چتر ہیل رہے تھے ہیری سمجھ گیا کہ یہ گلڈ روائے ہی ہوگا اور وہ جادوگر سب کی طرف ڈھیٹ انداز میں آنکھ مارتا رہا اور میسیس ویزلی اسے دیکھ کر خوش ہوتی رہی انہوں نے کہا بڑے ہی کمال کے جادوگر ہے گھرے لو کیٹو کے بارے میں بے کوف ہو جیسی باتیں بات کرو اچھا ٹھیک ہے اگر تم سوچتے ہو کہ تم نے لاکھ آٹ سے زیادہ گیان ہے تو تم جاؤ اور کام کر کے دکھاؤ تب میں بگیچے کی جانت کرنے آؤں گی اور تب اگر مجھے وہاں ایک بھی بھونا ملا تو تمہاری خیر نہیں اوباسی لیتے وقت بڑھ بڑھاتے ہوئے ویزلی بندو دھیمے قدموں سے باہر کی طرف چل دیئے ان کے پیچھے تھا بگیچہ بڑا تھا اور ہیری کے حساب سے یہ بلکل ویسا ہی تھا جیسے بگیچے کو ہونا چاہیے دسلی دمپتی کو یہ پسند نہیں آیا تھا اس میں بہت خرپتوار ہو گئی تھی اور گھاپ بھی بہت بڑی ہو چکی تھی اس کی دیواریں چاروں طرف گانٹ دار پیڑتے اور ہر کیاری میں ایسے پودے لگے تھے جنہوں نے ہیری پہتی بار دیکھتے اور مینڈگو سے بھرا ایک بڑا ہرا تلاب بھی تھا کیا تم جانتے ہوگی مگلو کا بگیچے میں بھی بھونے ہوتے ہیں ہیری نے لال پار کرتے سمیں رون کو بتایا ہاں میں نے ان چیز کو دیکھا ہے جس نے مگلو بھوننا سمجھتا ہے اور رون نے کہا وہ اپنے سر کو جھاڑی میں اندر ڈھالتے ہوئے کہا جیسے کرسمس کے سمیں پہ ہوگنے والی مچھلی پکڑنے کی چھڑی جیسے موٹے اور ناٹپ ہوتے جو اوردار ہاتھا پائی کی آواز آئی جھاڑی ہیری اور رون سیدھا کھڑا ہو گیا یہ ایک بھونہ ہے اس نے سنجید کی سے کہا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو بھونہ چلایا وہ بھونہ کرسمس کے سمیں اگنے والے پوزے کی طرح اب کتہ ہی نہیں تھا وہ چھوٹا اور چمڑے جیسے دیکھ رہا تھا جس کا بڑا گونٹ دار اور گنجا سر پھلکل آلو جیسے تھا رون نے اس کے ایک ہاتھ میں دوری پر پکڑے رکھا اور اس بھونہ اپنے سنگھ دار چھوٹے پیروں سے اسے ماننے کوشش کر رہا تھا اور رون نے اس کے ٹکنے کے پاس پڑا تھا اور الٹا لٹکا دیا رون بولا یہی کرنا پڑتا ہے اس نے بھونے کے اپنے سر کے اوپر اٹھایا اور فندے کی طرح لمبے چکر کے گول گول گمانے لگا ہیری کی چہرے پر صدوے کا بھاو دیکھ کر رون نے کہا اس سے انہیں چوٹ نہیں پہنچتی آپ کو بس انہیں سچ مجھ چکرانا ہوتا ہے تھا کہ وہ دوبارہ اپنے بل کا رستہ نہ کھوجت گئی اور پھر اس نے بھونے کے ٹکنے چھوڑ دیئے اور وہ ہوا میں بیٹھ فوٹ اڑا اور دھم کی آواز کے ساتھ باغڑ کے اس پار میدان میں جا کر گرا اور کوئی گھاس نہیں تھی فرینڈ بولا میں شرط لگا سکتا ہوں کہ میرا بھونہ اس ٹھونٹ کے پاس جا کر گرے گا اور ہیری نے جلدی ہیا سیکھ لیا کہ بھونے کے لئے دکھی نہیں ہونا چاہیے جب اس نے اپنا پہلا بھونہ پکڑا تو اس کے فیصلے کیا کہ وہ صرف باغڑ کے پار پھیکیا پرندو بھونے نے اس کی کمجوری بھاپ لی اور اپنے بلیڈ کی طرح نکیلے دات ہیری کی انگلی میں گڑا دیئے اور ہیری کو اسے خود سے دور ہٹانے کے لئے بہت کوشش کرنی پڑی اور تب یہ آواز نہیں جب تک یہ آواز نہیں آئی وہاں ہیری یہ پچاس فوٹ دور گرا ہوگا ہوا جلدی ہی اڑاتے ہوئے بھونوں سے بھر گئی دیکھو ان میں سے زیادہ بودھی نہیں ہوتی جورج نے پانچ چھے بھونوں کے ساتھ پکڑتے ہوئے گا جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھونوں کا سفایہ ہو رہا ہے تو وہ اسے دیکھنے کے لئے باہر نکل جاتے ہیں اور اب تک وہ انہیں اندر رہنا سیکھ لینا چاہیے تھا جلدی ہی میدانوں میں گرے ہوئے سارے بھونے الگ الگ لائنے بنا کر دور جانے لگے ان کے چھوٹے کندے جھگ گئے جب وہ بھونے کو میدان کے دوسری طرف بابڑ میں گایا بھوتے ہوئے دیکھا تو رون بولا تمہارا لوٹ آئے گا انہیں یہ جگہ بہت پسند ہے ڈیڈی ان کے پرتی بہت نرم ہے اور انہیں بھونے بہت مزیدار لگتے ہیں تب ہی اگلا دروازہ دھڑام سے بند ہوا لوٹ آئے ہیں جو انہیں کہا ڈیڈی گھر آگئے ہیں وہ لوگ بگیچے میں جلدی ہلدی بھاگتے ہوئے گھر میں گز گئے میسیز ویلی اپنا چشمہ اتار چکے تھے اور آنکھیں بند کر کے کچن میں ایک کرسی پر بیٹھے تھے وہ دبلے تھے اور گنجے ہو رہے تھے پرانتو اس کے سیر پر تھوڑے بودے بال موجود تھے وہ ابھی ان کے بچوں کی طرح لال تھے اور لمبا ہرا دشالہ پہنے ہوئے تھے تو یاترہ کی ویسے دھول اور سلوٹوں سے بھر گیا تھا جب سب بچوں نے ان کے چاروں طرف بیٹھ گئے تو وہ چائے کی کیتلی کو ٹٹولتے ہوئے بودھ بودھائیں آج بہت کام تھا نو چھاپے مارے اور بڑے مندنگن سفلیچر نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میری پیٹھ اس کی طرف تھی مسٹر ویزلی نے چائے کا ایک لمبا گھوٹ پیا اور آہا بھری فریڈ نے ان سبسا دھولیا کچھ ملا ڈیڈی مسٹر ویزلی نے اوباسی لیتے ہوگا مجھے صرف کچھ سکڑنے والی چابیاں اور کٹنے والی کیتلی ملی ہے کچھ بہت ہی گمبیر سمان بھی تھا جو میرے بھی بھاگ میں نہیں آتا تھا موٹ لاک کو کچھ بہت عجیب سی بلیوں کے بارے میں پوچھتا ہیت کرنے کے لیے حراست ملے گیا پرندو بھگوان کا شکر ہے کہ پریوگی منتروں کی سیمت کام ہے جو آج نے پوچھا کوئی دروازے کی چابے کو سکڑنے والی کیوں بناتا ہے صرف مغلو کو پرشان کرنے کے لیے مسٹر ویزلی نے آہا برتے ہوئے کہا انہیں ایسی چابی بیت دو جو سکڑتے سکڑتے گائب ہو جائے تاکہ جب تک انہیں جرورت پڑے تب وہ انہیں نہ ملے جاہی رہے کسی کو اس بات کے لیے اپرادی صد کرنا بہت کٹ ہی نوگا پرندو کوئی بھی مغلو یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس نے چابی سکڑتی رہتی ہے وہ اس بات پر جوڑ دیتے ہیں کہ انہیں چابی ہمیشہ کھو جاتی ہے بھگوان ان کا بھلا کریں وہ جادو کو نظر انداز کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں چاہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے کیوں نہ ہو پرندو تم یقین نہیں کرو گے کہ ہمارے جادوگر کس طرح کی چیزوں پر جادو کرتے ہیں جیسے کاروں پر میسز ویزلی آ گئی تھی اور ایک لمبے پوکر کی تلوار کی طرح لہرہ رہی تھی میسز ویزلی کی آنکھیں تتکال کھول گئی اور وہ اپرادی بھاو سے اپنے پتنی کو گھورتے رہے ککار ملی ہاں آرثر کار میسز ویزلی بولی اور ان کی آنکھوں میں کیسے چنگاریاں نکل رہی تھی جیسے کلپنا کرو کہ ایک جادوگر ایک جنگ لگی پرانی کار کریتا ہے اور اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ صرف اس کے پورجے لگ لگ کر کے یا دیکھنا جاتا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں جبکہ دراصل ویسے اڑھانے کے لئے اس پر جادو کرنا چاہتا ہے میسز ویزلی پلک جھپکانے لگے ڈالنگ میں سوچتا ہوں تمہیں یہ معلوم ہونا چاہئے تھا کہ یہ کام کانون کے بیتر رہ کر کر رہا ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ وہ اپنی پتنی کو سچائی بتا دے تمہیں یہ پتا نہیں تھا کہ کانون کو ایک بجاو کا رکھتا ہے جب تک کہ وہ کار کو اڑھانے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تب تک وہ تتھے کی کار کو اڑھ سکتی ہے اسے اپرادی نہیں اب میسز ویزلی چلا کر بولی آرثر ویزلی جب تم نے یہ کانون لکھا تھا تو تم نے جانبوچ کر اس کے بجاو میں ارستہ چھوڑ دیا تاکہ تم اپنے گیراج کے مگلو کوئی کبار کے ساتھ اٹھا پٹک کرتے رہو اور تمہاری جانکاری کے لئے میں بتا دوں کہ ہیری صبح اسی کار میں گھر آیا ہے جسے تم اڑھانے کا ارادہ رکھتے ہو ہیری میسٹر ویزلی نے سپارٹ انداز میں بچا کون ہیری انہوں نے چاروں طرف دیکھا ہیری کو دیکھتے ہی وہ اچھر پڑے ہی بھگوان کیا یہ ہیری پورٹر ہے تم سے مل کر بہت خوشی ہو ایران نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا تمہارے بیٹے کل رات کو کار اڑھا کر ہیری کی گھر تک گئے اور وہاں سے اسے لے گیا ہے میسز ویزلی چلائی اس بارے میں تم کیا کہنا جاتے ہو کیا سچ مچ میسٹر ویزلی نے سکسا اجاکار کیسے اوڑی میرا مطلبیاں کی پرانتو جب انہوں نے میسز ویزلی کی آنکھوں میں انگارے دیکھے تو اٹکتے ہو بولے تم نے بہت غلط کام کیا ہے لڑکو سچ مچ تم نے بہت غلط کام کیا ہے جیسے ہی میسز ویزلی نے بڑے مینڈا کی طرح پھون لے لگی رون نے ہیری کو بودودا کر کہا ہم انہیں آپس میں یہاں محمدہ نپٹانے دیتے ہیں وہ کچن کے بہاں نکلے اور ایک سنکیرے کلیارے سے ہوتے ہوئے اوپڑ کھاپڑ سیڑیوں پر آئے جو لہراتی ہوئی گھر کے اوپر کے حصے میں جا رہی تھی تیسری منجل پر ایک دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا ہیری کو اس میں سے چمکتی بھوری آنکھیں دیکھیں جو اس کی طرف گھور رہی تھی اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا جنی رون بولا تم نہیں جانتے کی وہ اس کا شرمانہ کتنا عجیب بات ہے وہ عام طور پر کبھی چک نہیں رہتی وہ دو منجل پر اور چڑے اور جب تک کی میں ایک اس دروازے پر نہیں پہنچ گئے جس کی پینٹ اکڑا تھا اور جس پینٹ اکڑا تھا اور جس میں ایک چھوٹی تکتی لگی تھی رونالڈ کا کمرہ ہری اندر گھوسا اور اس کا سر کمرے کے لگوک دھلوا چھت کو چھو رہا تھا اور اس کی پلکیں جھپائیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی بٹی کے اندر گز گیا ہے کیونکہ رون کے کمرے میں لگوک ہر کی بڑکیلی نارنگی رنگی تھی بستر کی چادر دیواریں یا تک کی چھت بی پھر ہری کو احساس ہوگی رون نے فٹے پرانے وال پیپر کو سات جادو گرنیوں اور جادو گروں کے پوسٹر سے پوری طرح ڈھک رکھا تھا اور جو سب بڑکیلی نارنگی دشالے پینے ہوئے تھی اور جادو چھڑیاں تھامے تھی اور اس ساتھ سے ہاتھ ہلا رہے تھے اور تمہاری قویڈٹ ٹیم ہیری نے پوچھا دا چڑلی کے نس رون نے نارنگی چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گا جس پر کالے ایکشنوں میں دو بڑی سی لکھے تھے اور ایک تیج گتی سے چلنے والا توپ کا گولا تھا لیگ میں نوے ستان پر رون کی سکول کی منتری والی کتاب کو ڈھیر ایک کونے سے اسٹویست طریقے سے لگا تھا پاس ہی کومکس کا ڈھیر پڑا تھا جن سبھی پاگل مگلو مارٹن میکس کے رہشے کارنامے اور رون کی جادوی چھڑی مچھلی کے ٹینک کے اوپر پڑی تھی اور جو کھڑکی کی دہلیت پر رکھا تھا اور مینڈک کے انڈوں سے بھرا تھا اور اس کے بھگل میں رون کا موٹا بورا چوہ سکیبس لیٹا ہوا تھا جو سورج کی روشنی میں جکی لے رہا تھا ہیری فرش پر پڑے اپنے اس فنٹنے والے تاش کے پتوں کیوں گھڑی کو لانگتے ہوئے چھوٹی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا بہت نیچے میدان میں اسے بھونوں کا جھنٹ دیکھ رہا تھا جو ایک کے کر کے بھگیچے کی بھاگڑ کے اندر دوبارہ گز رہے تھے پھر وہ رون کی طرف دیکھنے کے لیے پلٹا جو اس کی طرف لگو ادیرتہ سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی رائے جاننے کے اندرزہ کر رہا ہو وہ چھوٹا تھوڑا چھوٹا تھا رون نے تدکال کہا اس کمرے کی طرف نہیں ہے جو ان مغلوں کے ساتھ ساتھ رہیں سمیں تمہارے پاس تھا اور میں سیدھے اٹاری میں رہنے والے پشاچ کے نیچے رہتا ہوں جو ہمیشہ پائپ کی اور سے جور جور سے بجاتا رہتا ہے اور چیکتا رہتا ہے پر انتو ہیری ایک چوڑی مسکان کے ساتھ بولا میں جتنے بھی گھروں میں رہا ہوں ان میں سے یہ سب سے اچھا گھر ہے رون کے کان گلابی ہو گئے